بسم اللہ الرحمن الرحیم قویسٹن نمبر 26 کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان تیرے کی انصاف کا قیام کب عمل میں آیا یہ انیس سو چیئرے کو بنا اور شارٹیٹیلیس کی اس طرح ہے کہ موجودہ چیئر میں پاکستان تیرے کی انصاف جو ہیں یہ عمران خان ہے قویسٹن نمبر 27 کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ وزیر اتفاق کون ہیں پاکستان کے موجودہ وہ تیرے اتفاق جو ہیں پرویس خاتک ہیں سوال نمبر 28 کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پہلی خاتون پیلٹ کا نام کیا تھا تو پاکستان کے پہلی خاتون پیلٹ کا نام جتا ہے وہ عائشہ فاروق تھا سوال نمبر 29 کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جنوب میں کونسا ملک ہے پاکستان کے جنوب میں بہر عرب ہے سوال نمبر 30 کو دیکھتے ہیں کہ قیدی اعظم کی وفات کب ہوئی قیدی اعظم کی وفات جو ہے 11 ستمبر 1948 کو ہوئی آوشار ڈیٹیڈیس کی اس طرح ہے کہ قیدی اعظم جو ہے 25 دسمبر 886 کو پیدا ہوئے سوال نمبر 31 کو دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کس بریعظم میں ہے سعودی عرب جو ہے ایشیا بریعظم میں واقع ہے سوال نمبر 32 کو دیکھتے ہیں کہ سری لانکا کی کرنسی کا کیا نام ہے رلانکہ کی کرنسی کا نام جو ہے وہ روپیہ ہے سوال نبر تیس کو دیکھتے ہیں کہ اقوال مدہدہ کا قیام کب عمل میں آیا یہ اکتوبر 1945 کو عمل میں آیا سوال نبر چھوٹیس کو دیکھتے ہیں کہ عبادی کی لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک کونسا ہے عبادی کی لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک پہلے نمبر پر جو ہے وہ چین ہے دوسری نمبر پر انڈیا ہے تیسری نمبر پر امریکہ ہے اور چوتھے نمبر پر انڈونیشیا ہے اور پانچویں نمبر پر پاکستان ہے اس کے علاوہ انڈونیشیا جو ہے دنیا میں پہلے نمبر پر اسلامی ملک ہے جو عبادی کی لحاظ سے سب سے بڑا ہے جبکہ دوسری نمبر پر پاکستان ہے دنیا میں تو یہ بھی اب نوٹ کرنے ہیں سوال نبر پر پیچھتیس کو دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ سکور کس کی لاری نے بنائے ہیں یہ برائی لارا نے بنائے ہیں سوال نبر چھتیس کو دیکھتے ہیں کہ دوران جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کس رنگ کا ہوتا تھا علم بولتے ہیں جنڈے کو تو کس رنگ کا ہوتا تھا جنگ کے دوران وہ صفیت رنگ کا ہوتا تھا سوال نبر چھتیس کو دیکھتے ہیں کہ چاند پر پہنچنے والے پہلے انسان کا نام اس کا نام جو تھا نیل آرام سٹرانگ تھا یہ انیس سو انتر میں چاند پر گئے تھے سوال نبر اٹھتیس کو دیکھتے ہیں کہ کیٹو کی انچائی کتنی ہے کیٹو کی انچائی جو ہے آٹھ آزار چیسو گیارہ میٹر ہے سوال نبر اٹھتیس کو دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا بہر یعنی سمندر کونسا ہے سب سے بڑا بہر جو ہے سمندر جو ہے بہر الکاہل ہے جسے پیسیفک اوکین بھی کہتے ہیں انگلیش میں سوال نبر چاریس کو دیکھتے ہیں کہ نظام شمسی کا سب سے چھوٹا سیارہ کونسا ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہیں ہو سکتا ہے پلاٹو جو ہے اس کا بڑا بہر اٹھتر ہو لیکن نظام شمسی میں سب سے چھوٹا سیارہ جو ہے وہ مرکری ہے اور جس کو اردو میں اتارت کہتے ہیں سوال نبر اٹھالیس کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان مارد وجود میں آیا پاکستان جو ہے چودہ اگستو انیس سب سیتالیس کو مارد وجود میں آیا سوال نبر بی آلیس کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ صدر کون ہیں اس ٹیم جو تھے ممنون حسین تھے لیکن ابھی جو کرنڈ ہیں جاکٹر عارف علوی ہیں سوال نبر تری آلیس کو دیکھتے ہیں کہ خیبر پاکسترخہ کا پرانا آہ نام کیا ہے پرانا نام سے خیبر پاکسترخہ کا صوبہ سرحدہ ہے جو دو ہزار دس میں چینج ہوا سوال نبر چھوالیس کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پہلے وزیر آدب کا نام جو ہے کیا تھا اس کا نام جو ہے لیاقت علی خان ہے سوال نبر پیتالیس کو دیکھتے ہیں پاکستان اور بہارت کی سرحد کی لمبائی کتنی ہے پاکستان اور سرحد کی بہارت کی لمبائی جو ہے تیتیس سو تیئس کلومیٹر ہے ہو سکتا ہے جوڑا بہت فرق ہو لیکن یہ جو ہے اس کی لمبائی ہے سوال نبر چھوالیس کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا موجودہ آئین کس سن میں منظور ہوا پاکستان کا موجودہ آئین جو ہے انیس سو تریتر میں منظور ہوا ہے اور اس میں دو سو اسی آرٹیکل ہیں انیس سو بازٹ کی آئین میں دو سو بچاس آرٹیکل ہیں اور انیس سو چپن کے آئین میں آہ دو سو بچاس دو سو دو سو سے اپ ہے ان آرٹیکل لیکن اس کا دو سو چانتیس آرٹیکل ہیں کوئسچن نبر سیتاریس کو دیکھتے ہیں پاکستان کی موجودہ آرمی چیف کا نام کیا ہے جرل کمر جاوید آجوا ہے سوال نبر سیتاریس کو دیکھتے ہیں پاکستان کی پاکستان کی پہلی شہید پائلٹ کا نام جو ہے کیا ہے آہ یعنی آہ پاکستان کی پہلی خاتون شہید یہ تر خاتون ہیں یہ ماریم مختار ہے سوال نبر انچاس کو دیکھتے ہیں پاکستان کی مشرق میں کن سا ملک ہے پاکستان کی مشرق میں بہارت واقع ہے سوال نبر پچاس کو دیکھتے ہیں قید آزم کی پیدائش کب ہوئی قید آزم کی پیدائش جو ہے پچیس دسمبر اٹھار سو چیتر کو ہوئی تو فرینڈز کا جو پیپر ہوتا ہے کنسٹیبل کا یہ اس طرح سے گردو میں ہوتا ہے اور پچاس نمبر کا ہوتا ہے پچاس ایم سیکیوزیز میں ہوتے ہیں جو کہ آرڈے میں نے آپ تب کی ساتھ شیئر کیے ہیں تو امید ہے فرینڈز کہ آپ کو اگر آپ ایک ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ